بہت سے لوگوں کے پاس بہت سے ضرورتیں ہیں ہر کوئی پانا چاہتا ہے یش مسیح کے وقت میں بھی بہت سے لوگ پانا چاہتے تھے بہت لوگ بینا مانگے پا چکے پا گئے لیکن بہت لوگوں نے خدا نے دینا چاہا پھر بھی وہ نہیں لے پائے کیونکہ وہ جھکنا نہیں چاہتے تھے وہ ٹوٹنا نہیں چاہتے وہ اپنی خودی کا انکار نہیں کرنا چاہتے یش مسیح دینے کے لیے ہے اس نے بائبل میں صاف وعدہ کیا ہے مانگو گے تو تمہیں دیا جائے دھونڈو گے تو تم پاؤگے کھٹ کھٹ آوگے تو تمہارے واسطے کھولا جائے ہم مانگتے ہی نہیں ہیں اس لیے ملتا نہیں ہے دھونتے نہیں ہیں اس لیے پاتے نہیں ہیں کھٹ کھٹ آتے ہی نہیں ہیں کیسے کھلے رہے ہیں آئیے آج آج کی ضرورت یہی ہے آہ 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 آ کو جانے والا چاہیے برکت وہ لٹا رہے ہیں پانے والا چاہیے یہ شکے دربار میں سر جھکا کر جائیے 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 یہ شکے دربار میں دیکھئے یہ شکے دربار میں کہیں اور جا رہے ہیں کسی اور کو چنگائی دے دی ہے تب ہی ایک عورت ایک عورت جو بارہ سال سے بیماری میں تھی وہ چپکے سے یہ سوچتی ہے کہ اگر میں یہ شکے کے کپڑوں پر چھول گئی تو مجھے چنگائی مل جائے گی میں تنی بیماری سے اچھی ہو جاؤں گی وہ عورت آتی ہے چپکے سے کپڑا چھوتی ہے اور واقعی چنگی ہو جاتی ہے یہ شکے جان جاتے ہیں کہ مجھے کسی نے چھوا وہ کہتے ہیں کون ہے جس نے مجھے چھوا وہ عورت چرتی اور کانکتی بھی آتی ہے اور کہتی ہے میں نے تجھے چھوا یہ شمسی بولتے ہیں جاہ تیرے ایمان میں تجھے اچھا کر دیا عزیزو وہ عورت جس کی بیماری لاعراض تھی وہ اس بیماری میں اپنا سارا روپیہ گما چکی تھی اب مفت میں چنگائی پا کر اب مفت میں اچھی ہو کر جب اپنی گاؤں میں اپنی گلیوں میں اپنی بستی میں گئی ہوگی ان حکیموں نے ان طبیموں نے دیکھا ہوگا لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ حیرس سے پوچھ رہے ہوں گے ارے تُو کیسے اچھی ہوگئی تجھے کس نے اچھا کیا وہ یہ ہی نہیں کہہ رہی ہوگی وہ یہ ہی کہہ رہی ہوگی یہ شکے دربار میں تجھے دربار میں تجھے دربار میں تجھے دربار میں این زنا کے وقت بکڑی گئی سماج کے بڑے بڑے دھرم کٹھے کے داروں نے اس پر تحمت لگائی اور یشو مسیح کی آزمائش کرنے لگے اور پوچھنے لگے ہے استاد ہماری شریعت میں لکھا ہے ایسی عورت کو تو پتھروں سے مارنا چاہیے بتا ہم کیا کریں یشو مسیح نے کچھ نہیں کہا بلکہ زمین پر بیٹھ کر لکھنے لگے اور کہا تم میں سے جو بھی بے گناہ ہو وہ پہلا پتھر مارے ایک ایک کر کے سارے چلے گئے کسی نے بھی پتھر نہیں مارا یشو مسیح اکیلا رہ گیا اس نے عورت سے کہا کسی نے تجھے سزا نہیں دی جا میں بھی نہیں دیتا وہ عورت جب اپنی گلیوں میں گئی ہوگی اپنے لوگوں میں گئی ہوگی اپنے محلے میں گئی ہوگی اپنے عزیزوں میں گئی ہوگی وہ لوگوں سے جب کہہ رہی ہوگی دیکھو میرے گناہ ماف ہو گئے لوگوں نے کہا ہوگا تُنے کیا کرا تُو کیسے گئی اس نے کہا جاؤ تم بھی جاؤ لیکن ایسے یہ شکے دردار میں سر دھتا کر جائیے یہ شکے دردار میں سر دھتا کر جائیے یہ شکے دردار ایک فریسی کے گھر میں دعوت تھی یہ شمسیح بیٹھے ہوئے تھے اس کے چیلے بیٹھے ہوئے تھے اچانک اچانک ایک عورت جو ایک گلی کی نہیں ایک کالونی کی نہیں بلکہ پورے شہر کی بدنام عورت تھی وہ اندر آئی اسے کسی نے نہیں بلایا تھا وہ کسی سے کچھ نہیں بولی وہ گھر کے مالک سے کچھ نہیں بولی وہ لوگوں سے کچھ نہیں بولی وہ یہ شمسیح سے بھی کچھ نہیں بولی چپ چاپ آئی یہ شمسیح کے پیروں کے پاک بیٹھ گئی اپنے آسموں سے اس کے پیر بھیگونے لگی اپنے بالوں سے اس کے پیر پوچھنے لگی اس عورت سے یہ شمسی نے کہا جا تیرے گناہ ماف ہوئے گھر کے مالک نے یہ شمسی کے اوپر شک کیا اس نے منی من سوچا اگر یہ آدمی راست بات ہوتا تو پہچان جاتا کہ یہ عورت کون ہے جو اسے چھو رہی ہے یہ شمسی جو من کی باتوں کا جانچنے والا ہے اس نے اس سے کہا مجھے تو اس سے ایک بات کہنی ہے کون زیادہ محبت کرے گا وہ جس کا کم کیا گیا وہ یا جس کا زیادہ ماف کیا گیا اس لیے شمسی بولے میں تیرے گھر میں آیا تو نے مجھے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہیں دیا لیکن اس عورت نے اپنے آنسوں سے میرے پیروں کو دھویا ہے تو نے میرے گال پر چوما نہیں دیا لیکن اس نے میرے پیروں کو چومنا نہیں چھوڑا ہے اسی لیے اس کے گناہ جو زیادہ تھے ماف ہوئے میرے پیاروں جب وہ عورت اپنے گلیوں میں گئی ہوگی اپنے شہر کے بدنامیوں میں پہنچی ہوگی جو لوگ اسے دیکھ کر مکر جاتے تھے جو لوگ اسے دیکھ کر مو چھپا لیتے تھے وہ لوگوں کے سامنے بڑے ہیاؤں کے ساتھ بڑے دلیری کے ساتھ کہتی ہوگی آؤ دیکھو اس خداون کو جس نے میرے دناوں کو ماف کر دیا تمہیں بھی مافی ملے گی لیکن ایسے جانا یہ شکے دربار میں سر جھکا کر جائیے یہ شکے دربار میں سر جھکا کر جائیے یہ شکے دربار میں سر جھکا کر جائیے ہے سبھی کچھ آپ کا ہے سبھی کچھ آپ کا پاسکوں تو پائیے ہے سبھی کچھ آپ کا پاسکوں تو پائیے ہے سبھی کچھ آپ کا پاسکوں تو پائیے ہے سبھی کچھ آپ کا موسیقی جیون کی روٹی کے بارے میں بہت سنا ہوگا کہاں ہے وہ جیون کی روٹی آسمان پر نہیں ہیں جو چڑھ کے لانی پڑے زمین کے نیچے بھی نہیں کہ گہرائی تک جانا پڑے وہ جیون کی روٹی جو مسیحی ہیں ان کے گھروں میں تو ہی ہے بلکہ سماج کے اور لوگوں کے گھروں میں بھی وہ جیون کی روٹی مفت میں دی جاتی ہے لیکن میں انہیں اور آپ نے اس جیون کی روٹی کی قبر کرنا چھوڑ دی ہے اسی لیے اسی لیے میرے اور آپ کے بچے آج شہرک خان کو تو جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہے لیکن میرے اور آپ کے بچے عبیت کو نہیں جانتے کہ وہ کون تھا میرے اور آپ کے بچے عجی دیوگن کو جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہے لیکن میرے اور آپ کے بچے عشی کو نہیں جانتے اب شالون کو نہیں جانتے اور ایک کسی کو بھی نہیں جانتے میرے اور آپ کی لڑکیاں آج ناومی کو نہیں جانتی میرے اور آپ کی لڑکیاں آج اورپا کو نہیں جانتی وہ شریدیوی کو جانتی ہے کہ وہ کون ہے کیسی ہے کیسے جانیں گی کیونکہ یہ نام تو بائبل کے اندر ہے اور بائبل جیون کی پسپت کو میں نے اور آپ نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا اسی لیے آج ہمارے بچے اس علام کو نہیں جانتے اور ان کی زندگیاں بربادی کی طرح پڑھ رہی ہیں آپ بائبل کو سجا کر مت دکھالوں پر رکھو ہے یہی جیون کی روٹی 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 ہے بائبل کہتی ہے اور جو حکم میں آج تُس کو سناتا ہوں وہ تیرے من میں بنی رہے تو انہیں اپنے بال بچوں کو سمجھا کر سکھایا کرنا گھر میں بیٹھتے رہا میں چلتے لیتے اٹھتے ان کا بیان کیا کرنا اور انہیں اپنے ہاتھ پر نشان کر کے باندھنا یہ تیری آنکھوں کے بیچ ٹیکے کا کام دیں اور انہیں اپنے گھر کے بھی کر کی بازوں پر اور چونکھوں پر اور دیوانوں پر لکھنا ارے میرے پیاروں میں نے آج میں نے اور آپ نے آج سب تُس چھوڑ دیا اس لیے آج وہ برکتیں جو میرے رات کے گھروں میں ہونی چاہیے نہیں ملتی ہے یہی جیوان کی روڈی ہے یہی جیوان کی روڈی آس کا کو کھائیے ہے لیدی بطنیو دیر آزدن کو آنیے ہے لیدی بطنیو دیر آزدن کو آنیے کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو ہے اگر انسان وہ ایک بات سوچ کر رکھئے گا اگر میں اور آپ پکچر ہال میں بیٹھے ہوں اور بگل کی سیٹ پر میرا اور آپ کا دشمن آ کر بیٹھ جائے تو کیا پکچر ہال میں جانا بند کر دیں گے کیا پکچر سے اٹھ کے چلے جائیں گے اگر کہیں شادی میں یا پارٹی میں کھانا کھا رہے ہوں کھانا چل رہا ہو اور بگل میں دشمن کھانے لگے تو کیا کھانا چھوڑ دیں گے نہیں لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے جب میٹنگ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ہم آنے ہی جائیں گے ہماری ان سے لڑائی چل رہی ہے وہ ہماری مشن کے نہیں ہے ارے عزیزو لڑائی کیا ہوتی ہے مشن کیا ہوتی ہے خدا ایک ہے اشواس ایک ہے بکتسمہ ایک ہے بیٹا ایک ہے اور آنے والا بھی ایک ہے کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو ہے اگر انسان وہ کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو ہے اگر انسان وہ گھر میں اس کے لے کے بید چاہ سکو تو چاہیے گھر میں اس کے لے کے بید چاہ سکو تو چاہیے گھر میں اس کے لے کے بید اور جب خدا نے کوئی فرق نہیں مدد فرق نہیں وہ ہے ہندو وہ ہے مسلم وہ ہے پاپی وہ پویتر ایسی باتوں کی دیواریں ایسی باتوں کی دیواریں ایسی باتوں کی دیواریں اور اگر آپ چاہتے ہیں آسمان پر فرشتے خوشی منائیں اور فرشتوں کو خوشی منائیں دیکھ کر میرا اور آپ کا خدا خوش ہو اور جب خدا خوش ہو تو میں اور آپ جو مانگیں وہ پا لیں تو یہ کام کرنا پڑے گا چاہتے ہو گر پریشتے آسمان پر ہو مگن چاہتے ہو گر پریشتے آسمان پر ہو مگن آپ یہ شو میں کسی کو لا سکو تو لائیے آپ یہ شو میں کسی کو لا سکو تو لائیے آپ یہ شو میں کسی کو لا سکو تو لائیے آپ یہ شو میں کسی کو منادی کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوا کرتی کسی کو سیکھ یا کسی کو رہا بتانے کے لیے عمر نہیں ہوا کرتی نامان کوری کو جو ارام کی سینہ کا سینہ پتی تھا جو طاقتور تھا جو بہت شورویر تھا لیکن اس کو کوڑ تھا اس کو کس نے سلا دی کس نے سلا دی کہ کاش میرا سوامی شوم رول کے بھوش دفتہ کے پاس ہوتا وہ اس کے کور کو ٹھیک کر دیتا ارام کے سینہ پتی کو یہ بات لگ گئی اس نے اپنے راجہ بین حدد سے چھتھی لکھوائی اسرائیل کے راجہ یورام کے نام اور جب راجہ یورام کو وہ چھتھی ملی اس نے اپنے کپڑوں کو تھاڑا اپنے سر پر ٹاٹ رکھا اور اپواس کرنے بیٹھ گیا یہ کہہ کر نسندے یہ یورام کے یہ جو ہے ارام کے راجہ نے لڑائی کا بہانہ ڈھونڈا ہے میں کیا خدا ہوں جو اس کے کور کو ٹھیک کروں تب تب خدا کے داس نے خدا کے داس نے خدا کے داس نے گاجہ سے کہلویا اپنے ٹاٹ کو اتار اپنے اپواس کو توڑ اور اس کو میرے پاس بھیج جو ارام کا سینہ پتی نامان اس کے دروازے پر پہنچا تب اس نے کہا جا یردن میں سات ڈبکی مار لے تیرا کور ٹھیک ہو جائے گا اور جب اس نے اپنے یردن میں جا کر سات ڈبکی ماری سات ڈبکی کے بعد اس کا جسم بچے کی طرح پرمل ہو گیا ارے اس کا کور جاتا رہا میرے عزیزو جب وہ ایک چھوٹی سی لڑکی وہ ایک چھوٹی سی بند ہوا لڑکی وہ ایک قیدی لڑکی ایک سینہ پتی کو رہا دکھا سکتی ہے ارے دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہے میرے خدا کے پاس جاؤ تمہارا کور ٹھیک ہو جائے گا میں اور آپ کیا ایک چھوٹی سی بچی سے گئے گزرے ہیں کیا اس غلام لڑکی سے گئے گزرے ہیں ایسی بات نہیں ہے آج سے ہی کوشش کریئے کہئے لوگوں سے آپ یہ شونے کسی کو آپ یہ شونے کسی کو لا سکو تو لائیے آپ یہ شونے کسی کو لا سکو تو لائیے آپ یہ شونے کسی کو لا سکو تو لائیے آپ یہ شونے کسی کو لا سکو تو لائیے آپ یہ شونے کسی کو لا سکو تو لائیے آپ یہ شونے کسی کو لا سکو تو لائیے موسیقی